بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ڈاک صاحب آپ بتائیے جناب بہت شکریہ آپ کا بشیف صاحب اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک آپ کے ذریعے آپ کے تورسل سے کیونکہ آپ کا کام اس پہ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے ہی اس کی جو ہم اندائی فرام کریں ان لوگوں کو رہنوائی ملیں کہ وہ اس بیماری یہ بیماری ہے کیا پہلے ترس پہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کی صاحب بسیکلی جو تھلسیمی ہے یہ ایک وراثتی بیماری ہے اور اس وراثتی بیماری میں ماں اور باپ دونوں جب ان کے جینز ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں تو بچہ تھلسیمیہ میجر کے پیدا ہوتا ہے اس کی جو بنیادی علامات ہیں اچھا جب یہ دونوں ماں باپ کیریئر ہیں اور ان کا بچہ تھلسیمیہ میجر پیدا ہوتا ہے تو مہینے دو مہینے میں تین مہینے میں وہ ساری علامات پتہ لگ کے ٹیسٹ ہو کے تو وہ کلیر ہو جاتا ہے اور پہلے ہاتھ ہی ماں باپ کو کہہ دی جاتا کہ یہ دس بارہ سال اس کی زندگی ہے اس سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ پائے گا اور کچھ بچوں کو ابتداء سے ہی مہینے بعد خون لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو پندرہ دن بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ابتدائی علامات اس کی جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہوتا ہے آنکھیں اس کی سفید ہوتی ہیں اور بچے کی جو نشنوں میں ہے وہ رک جاتی ہے نہ اس کا وزن پڑتا ہے جی پیٹ وہ لیٹر آن بڑتا ہے جب ملٹیپل ٹرانسفیزنز ہوتی ہیں ابتدائی علامات جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مہینے دو مہینے کے اندر اندر یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ تقریباً دو تین مہینے کے اندر اندر پتا چال جاتا ہے کہ بچے کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی سکین میں گلوئنگ کنڈیشن ہوتی ہے چمک ہوتی ہے رونک ہوتی ہے بچہ کھیلتا ہے بچہ ایک اچھے طریقے سے ماں باپ کو رسپونس کرتا ہے اس کی آنکھوں کا جو رسپونس ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابتدا سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی ان بچوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے لہٰذا یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ویدن ٹو اور ٹری مانس پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بچوں میں کوئی پرابلم ہے اور اس میں جو ابتدای علامات ہوتی ہیں ان کے جسم ان کا رنگ زرد ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے آنکھیں ان کی سفید ہوتی ہیں اور وہ ماں کے دودھ پینے کے باوجود بھی ان کا نہ وزن بڑھتا ہے نہ ان کے قد بڑھتا ہے اور ان کی جو پشاب کے رنگت ہے وہ آر بی سیز خون کے سرخلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اکثر اوقات زیادہ گہری ہوتی ہے سرخی مائل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انفیکشنز زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں آئے دن بچے کو کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے کبھی بخار ہو جاتا ہے کبھی دست لگ جاتے ہیں بہت کام ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر ماں باب ابتدائی جب ٹیسٹ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسی بی سی کرائیں تو سی بی سی میں کیونکہ ایچ پی کاؤنٹ بہت لو ہوتا ہے باقی بھی بازکت سیل آر بی سیز بھی بہت لو ہوتے ہیں پلیٹ لٹس بھی بازکت لو ہوتے ہیں تو پھر اس وقت وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھلسیمیا کا ہے بچہ اور جب اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو وہ تھلسیمیا جب نکلتا ہے تو پھر وہ آگے کیا ہم ملدہ کو اندازہ لگا سکتے ہیں ویسے تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہے کوئی ہمارے پاس کوئی رفت فگر ہوگا ایسا کہ ہم بتا سکیں ناظرین کو کہ پاکستان میں اس وقت تھلسیمیا کے شکار افراد جو ہیں بچوں اس میں ان کی کو تعداد ہے بہت تکلیف دے بات ہے کہ پاکستان واحد دنیا کا ایک ملک ہے جس میں آج تک کوئی فگر نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے تھلسیمیا کے بات کرتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ہی آگے بڑھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ سوالاک کے قریب بھی اب اتنے لوگ سالانہ پاکستان میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے کہیں شاید زیادہ فوت بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیاث ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بتائیے کہ اپنا یہ تو چلیں ایک ڈیاغنوز ہو گیا اس کی بیماری یہ ہے اب ظاہرہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دس بارہ سال سے زیادہ نہیں دیشت پائیں گے ان کی سروائیول کیسے ہیں یہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں صحت مند لائف کے لیے تو دو تین چیزیں جو ضروری ہیں سب سے پہلے تو ان کو بچوں کو خون ریگولر لگتا ہے اور خون ریگولر اس حوالے سے بھی لگنا چاہیے کہ خون کو سکریننگ کر کے لگانا چاہیے کس میں پٹیٹا سی بی یا کوئی اور اس طرح کے یا چائی بی ایڈز کے کوئی جرح سیم نہ ہو لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ سکریننگ کا سیسٹا بھی اتنا کو اچھا نہیں ہے ہمارے پاس آپ حیران ہوں گے کہ ساہر ویلفر فانڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہمارے پاس دو تین بچے ایسے ہیں جو بچہرے دو دھائی سال تین سال ان کی عمر ہے اور ان کو اچھا ہی بھی پوزیٹیو ہو گیا صرف اس لیے کہ ہم بحثیت ایک قوم یا ایک ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے کہ اگر سکریننگ کر کے لگایا جائے تو وہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مانگ ہو سکتا ہے دوسری بیماریوں سے بھی بائی سکتا ہے پلس ہمارے ہاں ایک روٹین ہے کہ ہم بلڈ لے کے راکھ لیتے ہیں تو کئی دن بعد اس کو لگتا ہے اگر ہم فریش بلڈ لگائیں تو ان بچوں کو وہ بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پھر ہائیجینک سسٹم میں اگر یہ بچے رہیں ان کو ہیلڈی ڈائیٹ دی جائے تو یہ بہتر رہتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ہائیجینک بھی سسٹم اتنا کوئی اچھا نہیں ہے تو اس لیے یہ بچے بچے بچارے بڑی تیزی کے ساتھ دس انٹیگریشن کے پروسس میں جانا وہ چلے جائے زیادہ تعداد میں نے دیکھا مختلف سینٹرز میں بھی ملہا وزٹ ہوتا ہے آپ کے بھی جانا ہوتا کبھی یہ زیادہ تعداد غریب افراد میں ہے غریب عبادیوں میں ہے غریب غربہ میں ہے نہیں فکر سب ایسا نہیں ہے غریب اس لیے ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں وہ گھر میں باز کو ٹرانسفیون کا رینجمنٹ کر لیتے ہیں اور ان کی کیونکہ ہائیجینک میئرز ایسے ہوتے ہیں وہ بچہ صحت مند رہتا ہے اور وہ ابتدا سے ہی آئیرن لوڈ کو کم کرنے کے لیے جو اینا وہ میڈیکیشن ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میکسیمم جو آج تک دنیا میں ایک اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ ٹونٹی فائیو تو تھرٹی ایرز ہے اس سے آگے یہ بچے جائنا ہونی جاتے ہیں اور پھر ان کی پیورٹی کے پروسس میں بہت زیادہ مسائل آجاتے ہیں یہ تو چلیں ڈایڈنوس بھی ہو گیا اب اس کا باقی چیزیں بھی اس کی سامنے آگئیں سروائبل بھی ان کا علاج جو ہے وہ کیا ہے آپ کے امی پتک میں آپ کس طرح سے اس کا علاج کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے شوریٹی دلا سکتے ہیں ناظرین کو دلچسپی کے لیے کہ ان بچوں کا علاج ہو تو یہ با مقصد زندگی اور صدمن زندگی دنیا میں اس وقت دو تین چیزیں اس کے لیے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہے کہ بلڈ ٹرانسفیجن جب بلڈ ٹرانسفیجن ہوتی ہے تو ان میں آئرن لیبل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آئرن لیبل کے بڑھنے سے تلی بڑھتی ہے وہی تلی پھر ٹوٹے ہوئے سیل کو جگر میں شفٹ کرتی ہے جگر بڑھ جاتا ہے جگر جب وہ سیل کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ ہارٹ کو دے دیتا ہے یہ ساری جیزیں لارج ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کے لیے کیلیشن تھرپی کی جاتی ہے بہت سارے آئرن لوڈ کو کم کرنے کے لیے میڈیسن لیکن وہ میڈیسن کے اپنے کچھ بیڈ فیکٹس ہیں اب سائنس دان کچھ عرصے سے یہ سٹیم سیل کو جو ہے نہ وہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا جو ہے نہ وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بہتری آ جائے لیکن اس کی اپنا ایک تو بہت زیادہ مہنگا ہے پھر وہ بہت ڈینجرس ایک ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں بھی ابھی تک جو ریسرچ ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بچے کو وہ بھی فائدہ نہیں دی رہا تو اب بچہ یہ جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ہومپیتھی میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس سات سو ستر اسی کے قریب بچے الحمدللہ ریجسٹرڈ ہیں میجر کے جو ہمارے پاس ریگولر آ رہے ہیں ہم نے اس وقت تک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے الحمدللہ ہم میرے بچوں کا ڈی فس سے کمپلیٹ جتنا عرصہ ہمارے پاس بچہ ہاتھ ہے ہم کسی قسم کے کوئی بہت زیادہ ان سے چارجز ہوتا ہے نا کنسلٹینسی یا میڈیسن کے چارجز ہم کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیتے ہمارے پاس وہ بچے ہم فس ڈیس سے ہی جن بچوں کو ملٹیپل ٹرانسفیجنز ہو چکی ہوتی ہیں ان کو آئرین اوورلوڈ کم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ میڈیسن دیتے ہیں اور حیرانگ کن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں اتنے اتنے ان کے بڑے پیٹ ہوتے ہیں ان کا سانس اتنا پھولا ہوتا ہے رنگ ان کا بالکل کالا سے آگیا ہوتا ہے اور پیٹ ان کا جناب دونوں سپلین اور لیور اتنا ان لارج ہو چکا ہوتا ہے ان کو بچاروں کو ماں واپ اکثر جو اٹھا گلاتے ہیں احتیاطی تدابیر کیا احتیاط کی جائیں لوگوں کو ملوش سے اس بیماری سے اس طرح اس کے ساتھ جڑی بیماری سے سب سے بڑی احتیاط تو سبیر سب یہ ہے کہ جن ملکوں نے احتیاط کی ہے اور وہ سیفٹی میئر سب سے بڑا ایک ہی ہے کہ آپ جب بچوں کی شادی کریں تو بچے کی بھی اور بچی کی بھی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے پہلے سے اگر دونوں کیریئر ہیں تو ان کو اس قوم کے اوپر رحم کرنا چاہیے اور ان دونوں کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے اگر ایک کیریئر ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر دونوں کیریئر ہے تو وہ پھر ٹونٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسن رسک ہو جاتا ہے کہ وہ میجر کا بچہ پیدا ہوگا نہیں تو ٹریٹ ضرور ہوگا وہ بھی اپنے اندر بیماری لے کے پیدا ہوگا وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو جب بڑا بچہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے عورتوں میں پھر اکثر جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کیا سجد کرتے ہیں کہ حکومت کو اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے یا قانون سازی ہے زمین سب قانون سازی ہے بہت سارے ملکوں نے اس پر عمل کر کے پاکستان میں یہ قانون ہے کہ تھلسیمیہ کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ جب بچے کی شادی ہو بچی یا بچے کی تو ان دونوں کے پہلے ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ یہ کیریئر تو نہیں ہے لیکن جس طرح دوسرے قانون ہوا میں اڑا دی جاتے ہیں یہ بھی ایک قانون ہوا میں اڑا دیا گیا اور جن ملکوں نے اس پر عمل کیا وہ لوگ آج تھلسیمیہ فری ہیں آپ ہمارے سات ملک ایران کی لینے مثال ایران اس وقت ٹوٹلی تھلسیمیہ فری ہے کیونکہ انہوں نے اتنی سختی کر دی قانون کے اوپر دیکھیں یہ اس لیے بھی سختی کرنی چاہیے کہ ایک بچہ اگر تھلسیمیہ کا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک معاشرے کو پر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے نہ صرف اس خاندان کے لیے ان ماں باپ کے لیے بلکہ جو اس کو مہینے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ خون لگ رہا ہے تو وہ پورے معاشرے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ آپ اس کو ساری زندگی خون دیتے ہی جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ہیلدی اچھا بھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس سات اٹھ سو بچے ریجسٹرڈ بھی ہیں یہ بڑا کلچرس پر لب اس حوالے سے بھی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو سات اٹھ سو بچے یہ اس سے زیادہ جو لوگ آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہیں وہ آپ کے پاس علاج کروانے ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں فری علاج کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مہنگا علاج بھی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے بھیر کرتے ہیں دیکھیں ایک اندر فاکی صاحب یہ ایک بندے کا تو کام نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں آپ کے توسط سے میں جو بھی دوست ہمارے سن رہے ہیں صاحبے استطاعت لوگ سن رہے ہیں کہ وہ آئیں پہلے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ ڈونیشن دیں ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں آپ آئیں ان بچوں سے ملیں ان کے ماں واپ سے ملیں اس کے بعد ڈونیشن دیں تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے ایسے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں اور ان کو ڈونیشن پہ ہم الحمدللہ ان بچوں کا ایک بہترین علاج کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ایک زمپل ایسی بھی ہیں ہمارے پاس دو بچے ایسے ہیں ایک بچے کو اس وقت شاید ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کہ اس کو بلڈ نہیں لگا اسی کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کو ڈیرھ دو سال بعد جا کے ضرورت پڑھئی ہے جتنے بچے ہائیجینک رہیں گے یا ہماری میڈیکیشن جو ہم دیتے ہیں ہم ان کے اندر بسیکلی ریڈ بلڈ سیلز اور بون میرو کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی بون میرو کام کرے اور خود وہ سیل بنائے تو الحمدللہ جن میں بچے چھوٹی عمر میں جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گروہ کر جاتے ہیں اور ان کا قد بھی بڑھ جاتا ہے وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ پیوبرٹی کے پروسس میں بھی جب آتے ہیں تو پروپر علاج ہو تو یہ ایک بہتر اور سیدنل زندگی غزار سکتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کو اتنا سنسٹائز کر لیں کہ ہر بندہ ان کی پین محسوس کرے اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک بھی کیا جائے اور ان کا ہنپیتھی میں جتنا اچھا علاج ہے اگر ہمیں مزید فسیلیٹیشن ملیں تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں کس طرح یہ فری پاکستان ملا سکتے ہیں ہمیں سینٹر ملیں کیونکہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ بڑے لیمٹائز ہوتے ہیں بڑی دور سے آتے ہیں کوئی بلوچستان سے آ رہے ہیں کراچیز تک سے لوگ بچے آتے ہیں ہمارے پاس چار سدہ منگورہ یہ پورے پاکستان سے چاروں صبح سے آتے ہیں لیکن وہ لوگ زیادہ دیر کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے کبھی آ گئے کبھی نہ آئے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کرایا نہیں ہے دو دن لگ جاتے ہیں آنے جانے میں اگر ہمیں کوئی ایسا اللہ کا بندہ کوئی گورنمنٹ ہمیں ان سینٹرز میں لے جائے جہاں بچے وہاں پہ جن کو بلڈ ٹرانسفین ہوتی ہے ہمیں وہاں پہ ہم فری کریں گے ہم کوئی ان سے چارجز نہیں لیتے کوئی تنخواہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی فیملیز کو خوش رکھنے کے لیے ان کی ماں باپ کی تھنڈک بنانے کے لیے آپ ہمیں موقع دیں سینٹرز میں جہاں گورنمنٹ کے سینٹرز ہیں ہم وہاں جا کے ان بچوں کا فری آف کواس ٹریٹمنٹ کریں گے تو ایک سال ہمیں دیں ایک سال میں جتنے بچے دیں گے ان کی آپ پروگرس نے دیکھ لیجئے بہت اچھے بہت خوب جی آج جہاں آپ نے ڈسکس کی تھیلسیمیاں تھے میں نے سنا ہے بلکہ جو میں نے سٹیڈی کیا ہے پڑھا اس کے مرائی خون کی بیماریوں کے حوالے سے یا تیلسیمیاں سے جوڑی گربن کو سولہ یا انیس ہمارے پاس اس وقت کو اکیس قسم کے خون کے مختلف امرار ہیں وقت ہمارا بڑا شارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ون بے ون ایک ایک جو ڈزیز ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی پندہ بیس منٹ کام ایک پروگرام کیا کریں نیکس آپ جو تشریف لائیں گے تو ہم اگلے کسی جی انشاءاللہ ہم بلکہ ناظرین کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لوگوں کو جو لوگ اس چیز سے مبستہ ہیں جو جن کے بچے خدا نہ خاصتہ ہیں ان اسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ ہیموفیلیا پر بات کریں گے اور تھلسیمیا سے بھی کہیں بہتر ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ ہیموفیلیا کے بچوں میں ہے جن کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے جن میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ہموفیلیا کیونکہ فیکٹر ایٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فیکٹر ون کے کیسز ہیں فیکٹر فائیو کے ہیں فیکٹر سیون کے ہیں فیکٹر ایٹ کے ہیں فیکٹر نائن کے ہیں فیکٹر ریلیون کے ہیں تو مائلو ڈسپلاسک سنڈروم بھی ہمارے پاس ہے مزید ایک کس قسم کے مختلف بیماری ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی شاید ہم پر ایک رحمت ہے کہ پوری دنیا میں ایٹھا بھی کا بہت شکریہ مزید جیسے کہ ڈاکٹر بلاہم یاسین صاحب سے بہت ہوئی اور آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے تھلسیمیا کے اوپر اور اس سے جڑی ہوئی اکیس بیماریوں کے اوپر علاج کر رہے ہیں اور اس میں سے بیشمار بچوں کا فری علاج کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بات ایک سامنے آئی ہے کہ اگر ان جیسے دردے دل رکھنے والے افراد کے ساتھ ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ انسانی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ کہیں سے کوئی امداد کی شکل ہو حکومت کی طرف سے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے معاشرہ ان اس مطلب مضبوط کرے تو بیشمار بیماریاں جس کے شکار بچے بچارے بڑے سسر سسر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں اکسید مند زندگی مل سکتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں اپنے عوام سے ایک تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے اتیاتی تعدادیر بتائی ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں دوسرا یہ ہے کہ خود بھی اویر ہوں اپنے بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں پوچھیں اور کبھی بھی سید کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے آپ میں سٹی نیوز کو دیکھتے رہی ہے ہمارے سٹی نیوز سیون چینل کو اس پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں سید پہ تعلیم پہ دیگر مسائل کے اوپر اور بینرل قوامی ایشیوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طرح کی بشمار بعلومات تفضہ باتیں لے کر ہم آپ پہ پاس عرض ہوتے رہیں گے بہت شکریہ